باہوبلی پرباز ساؤت کے سپسٹا ہے جن کی فلمیں چلنے کے لیے اب بس ان کا نام ہی کافی ہے فلم باہوبلی سے انہوں نے اپنی آدھاکاری اور گوڈ لکنگ پسنیلٹی کا ایسا جادو بکھیرا کی فینس کے بیچ ان کا کریز دیکھتے ہی بنتا ہے ایسے میں ان سے جڑی ایک ایسی خبر سامنے آ رہی ہے جسے سن ان کے چاہنے والے خوشی سے جھوم اٹھیں گے باہوبلی جو انڈیا کی سب سے زیادہ پیسے کمانے والی فرنچائزی ہے اور یہ وہی فلم ہے جس کے بعد سے ساؤت کی زیادہ تر فلمیں پین انڈیا لیول پر ریلیج ہونے لگی تھی تو آخر باہوبلی 3 کیوں نہیں بنائی گئی کیونکہ باہوبلی 2 نے 1810 کروڑ روپے کی کمائی کی تھی اور اگر باہوبلی 3 بنتی تو وہ 2500 کروڑ تک کی کمائی کر سکتی تھی اور کیا باہوبلی 3 فلم اب بن سکتی ہے اور اگر بنے گی تو اس میں کیا دکھایا جائے گا تو آج میں آپ کو تین ایسی تھیریز بتانے والا ہوں جن پر باہوبلی فلم کا تیسرا پارٹ بن سکتا ہے تو ویڈیو کے ان تک بنے رہیے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تو بینہ کسی دیری کے آج کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویل ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ایڈی مووی سٹاک یوٹیوب چینل پر اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کی ایکٹر پربھاس کی فلم باہوبلی نے انڈین سینما میں سبھی باکس آفیس ریکارڈ اپنے نام کر لیے تھے یہ فلم آج بھی درشکوں کی پہلی پسند ہے فلم کے دوسرے پارٹ کے بعد سے ہی فینس فلم کے تیسرے پارٹ کو دیکھنے کے لیے کافی بیتاب ہے اب فلم باہوبلی کے سیکول کو لے کر ایک گوڈ نیوز سامنے آئی ہے رپورٹس کے مطابق باہوبلی کے پروڈیوسر پرساد دیوی نینی نے فلم کے تیسرے فرنچائزی کو لے کر کہا باہوبلی ورلڈ میں اتنا سکوپ ہے کہ ایک اور کہانی سنائی جا سکتی ہے کہانی کی دنیا وہی رہے گی اور کردار تو لاجت دین لائف ہے اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہم ابھی ترنت اسے شروع کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں کیونکہ ابھی ایس ایس راجہ مولی کے پاس کچھ فلموں کی ذمہ داریاں ہیں اس کے بعد ہم اس کے بارے میں سوچیں گے جاہر طور پر ایک پوائنٹ پر ہم اسے بنائیں گے لیکن اگر چیزیں ٹھیک رہیں تو حالانکہ ابھی اسے لے کر کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے جانکاری کے لیے بتا دیں گی کچھ وقت پہلے فلم آر 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 کے پرموشن کے دوران ایس ایس راجہ مولی نے بھی باہوبلی تین کو لے کر ہنڈ دیا تھا اب باہوبلی کے پروڈیوسر کے بیان کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فلم کے میکرز باہوبلی پارٹ تین کو لے کر واقعی سوچ بچار کر رہے ہیں اب فلم سے جڑے تین تھیوریز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تھیوری نمبر وان باہوبلی فلم کے اندر جب کٹپا کا انٹروڈکشن کیا جاتا ہے تو وہ کابل کے شیخ اسلم خان کے ساتھ ہوتے ہیں جن سے وہ تلوار بازی بھی کرتے ہیں اور ان کی تلوار کو ہی توڑ دیتے ہیں اور پھر اسلم خان کا ٹپا کی وفاداری دیکھ کر انہیں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کبھی بھی کوئی ضرورت پڑے تو بھولنا مت کی تمہارا ایک دوست بھی ہے اور اسلم خان کا کیریکٹر کناڈا انڈسٹری کے سب سے پاپولر سٹار کچھا سدیپ نے نبھایا تھا تو پارٹ تھری کے اندر ان کی کہانی بھی بتائی جا سکتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ماہشمتی کو دیکھ کر ماہشمتی کے اوپر آکرمن کرنے بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ماہشمتی بہت ہی زیادہ بڑا دیش تھا اور اسے ہرانے کے لیے وہ ابھی تک پلاننگ کر رہے ہیں اور ہمیں باہوبلی پارٹ تھری کے اندر ایک گھماسان یدھ دیکھنے کو ملے تھیئری نمبر ٹو باہوبلی فلم کے اندر بھلال دیو کا ایک بیٹا دکھایا گیا ہے جو کی شیوہ کے ہاتھوں مارا جاتا ہے پر باہوبلی فلم کے اندر بھلال دیو کی پتنی کے بارے میں نہیں دکھائے گیا ہے کہ ان کی پتنی کون تھی وہ ابھی کہاں ہے کچھ بھی نہیں تو باہوبلی ثری کے اندر بھلال دیو کی پتنی کا انٹروڈکشن کیا جائے کہ وہ ابھی ان کے مائے کے گئی ہوئی تھی اور یہ یدھ بھی کیول دو راتوں میں ہی ختم ہو جاتا ہے تو ان کو بعد میں سوچ نہ ملے کہ ماہشمتی میں ایسا سب کچھ ہو چکا ہے اور بھلال دیو کی پتنی کے ساتھ میں ان کا کوئی بیٹا یا پھر بیٹی بھی دکھائی جا سکتی ہے جو باہوبلی سے بدلہ لینے کے لیے اپنی ماں اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ میں مل کر ایک بڑی سینہ بنائیں کیونکہ بھلال دیو نے کسی بڑے راجی کی راج کماری کے ساتھ ویواہ کیا ہوگا تو پھر بھلال دیو کی پتنی اور اس کا بیٹا یا بیٹی مل کر واپس سے ماہشمتی پر آکرمن کریں اور یہ یدھ ہمیں باہوبلی ثری کے اندر دکھائی جا سکتی ہے تھیوری نمبر تھری باہوبلی 2 فلم کے اندر ہمیں اس کے اند میں دکھایا جاتا ہے کہ مہندر باہوبلی بھلال دیو کو مار دیتے ہیں پر ہمیں بھلال دیو کے پتا کی موت کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے کیونکہ باہوبلی 2 فلم کے اندر جب باہوبلی کا راج ابھیشیک ہوتا ہے تب بھی بھلال دیو کے پتا جندہ ہی رہتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہی مکٹ رہتا ہے اور آپ کو تو یہ سب پتا ہی ہوگا کہ کٹپا کے ہاتھ باہوبلی کو مروانا ہو یا پھر شیوگامی کو بھڑکانا ہو یہ سبھی شڑینتر بھلال دیو کے پتا ہی رچتے ہیں اور وہی اس فلم کے مین ویلین ہے پر ان کا اینڈ ہمیں نہیں دکھایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کو جیل میں بھی بند نہیں کیا گیا تھا تو جب وہ کھلے گھومیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ شڑینتر ضرور رچیں گے اور بہوبلی کو مارنے کی کوشش ضرور کریں گے تو ہمیں بہوبلی پارٹ 3 کے اندر بھلال دیو کے پتا کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے تو دوستوں یہ تھی میری کچھ تھیوریز بہوبلی 3 کو لے کر اگر آپ کے مند میں بھی کوئی تھیوری ہو بہوبلی پارٹ 3 کو لے کر تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیاواد